السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج جزرہ عالم برزق کے مطالق کچھ باتیں کرتے ہیں دیکھیں یہ عالم برزق کے مطالق میں نے آپ کو ایسے پہلے بھی بتایا ہے اس پر ایک سیریز بھی چلتی ہے اس کے اندر کافی سارے دروس تو ہیں عالم برزق کے بارے میں قرآن کریم میں سورة المومنون میں اللہ عز وجل رشاد فرماتا ہے کہ وَمِوْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے تو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے برزق کہتے ہیں برزق کا معنی ہی یہ پردے کا آڑ کا ہوتا ہے کہ اس اور اس کے درمیان تو مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسانوں کو اور جنات کو اپنے اپنے مرتبے کے مطابق اس میں رہنا ہے یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے دنیا کے ساتھ برزق کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو برزق کسی کو آرام ہے تو کسی کو تکلیر اب آئیے دیکھتے ہیں کہ برزق میں میت پر کیا گزرتی ہے دیکھیں جی جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس وقت قبر اس کو دباتی ہے اگر وہ مسلمان ہیں تو اس کا دبانا ایسے ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو دباتی ہے اور اگر کافر ہے تو اس کو زور سے دباتی ہے کہ دونوں جانب کی پسنیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اس وقت اس کے پاس حیبتناک صورتوں والے دو فرشتے منکروں نکیر اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ گرخت آواز میں اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور ان کے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا اچھی طرح اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں کہے گا کہ ہائے افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں میں جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا وہی میں بھی کہتا تھا مردہ اگر مسلمان ہے تو جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور وہ شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان میت کی قبر کشادہ کر دی جاتی اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے جبکہ کافر رو منافق کے لیے آگ کا بچھو نہ بچھا کر آگ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس پر عذاب دینے کے لیے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں اور سانپ اور بچھو سے عذاب پہنچاتے رہتے ہیں جبکہ بعض مسلمانوں کو ان کی گناہوں کے مطابق عذاب بھی ہوتا ہے بعض کے نزدیک ایسے گناہگار مسلمان سے جمعے کی رات آتے ہی عذاب قبر اٹھا دیا جاتا ہے اسی طرح مسلمان کے عمال حسنہ اچھی صورتوں میں آ کر قبر میں اس کا دل لگاتے ہیں اور کافر اور منافق کے برے عمال کتے بھیڑیے یا کسی اور بری شکل میں آ کر اسے عذاب پہنچاتے ہیں مسلمانوں کی روحیں خواہ قبر پر ہوں یا چاہے زمزم میں ہوں یا زمین و آسمان کے درمیان یا آسمانوں پر یا آسمان سے بلند یا زیر عرش قندیلوں میں یا عالعیین میں ہوں ان کے لیے راہیں کشادہ کر دی جاتی ہیں یعنی کہ جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں آپ اس میں ملتی بھی ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے عزیزوں کا حال بھی پوچھتی ہیں جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی ہیں پہچانتی ہیں اور اس کی بات سنتی ہیں یہ تمام چیزیں میں آپ کو درس کی صورت میں پہلے بتا چکا ہوں آج اختصالا بتا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نے تفصیل جاننی ہے تو پھر آپ وہ دروس دیکھ لیں روح سے متعلق دروس ہیں عالم برزخ کے دروس ہیں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس پر بہت دروس ہیں تو کئی دروس کی صورت میں میں نے ان چیزوں پر آپ سے مختلف مواقع پر بات کی عالم برزخ اس کی ایک الگ پلی لسٹ ہے روح کی الگ پلی لسٹ ہے اور پھر مرنے کے بعد کی الگ پلی لسٹ ہے بہرحال تو یہ روحوں کا آپس میں ملنا بھی ہے روحوں کا ایک دوسرے سے حال چال پوچھنا بھی ہے اور جو قبر پر آئے اللہ کی حکم سے دیکھنا پہچاننا اس کی بات سننا بھی ہے لیکن جب کافروں کی بات آتی ہے تو ان کی روحیں خبیص روحیں جو ہوتی ہیں وہ مرگھٹ میں قید رہتی ہیں انہیں کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں ہوتا مگر وہ بھی خواق نہیں ہوں قبر یا مرگھٹ پر گزرنے والے ان کو دیکھتی ہیں پہچانتی ہیں ان کی باتیں سنتی ہیں لیکن وہ قید ہوتی ہیں اس لیے ہمارے ہاں جو ایک عجیب و غریب سا یہ ہندوانہ کانسپٹ جو آگئے نا کہ روح بھٹکتی رہتی ہے جب تو اپنا انتقام نہیں لے لیتی اور بدروحیں اور یہ اور وہ تو بھئی کافر کی روح کیسے بھٹکتی رہ سکتی ہے وہ تو قید ہوتی ہے اور مومنین کی روح وہ تکلیف نہیں پہنچاتی ہے تو یہ تمام کانسپٹ کیا ہیں وہ جنات اور خبیص جنات جو ہوتے جو تنگ کرنے والے جنات ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدروحیں ہیں بارال اچھا اسی طرح جو ہے ایک آخری بات کہ مردہ سلام کا جواب دیتا ہے اور کلام بھی کرتا ہے اس کے کلام کو عام انسان اور جنات کے سوا تمام ہیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں تو اس کے اوپر بڑی تفصیل سے میں نے جیسے پہلے کہ آپ سے کہا ان چیزوں پر بات ہو چکی ہے آج اس پر اختصاراً بات کر رہا ہوں تو آئیے اس سمن میں ایک اور سوال بھی لے لیتے ہیں کہ بھئی دیکھیں کیا مرنے کے بعد جسم اور روح میں تعلق رہتا ہے یا نہیں رہتا تو دیکھیں یہ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسانی بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے اگرچہ روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے مگر چونکہ ایک وفہ تعلق جڑ چکا ہے دنیا میں تو تعلق تو رہتا ہے لیکن بدن میں روح نہیں رہتی تو بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی جس طرح اس دنیا کی زندگی میں ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زائد دنیا میں ٹھنڈا پانی سردھوا اور دیگر آسائشیں یہ سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے اسی طرح رنج و مصیبت میں جسم پر آتا ہے مگر اس کی عذیت روح بھی پاتی ہے روح کے لیے اپنی راحت اور غم کے الگ خاص ازباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے یوں ہی یہ تمام حالتیں برزخ میں بھی قائم رہیں گی اب کچھ اور سوالات بھی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ بھئی عذاب و ثواب کیا صرف جسم پر ہوتا ہے یا روح پر بھی ہوتا ہے اسی طرح ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتے ہیں لوگوں کے کہ بھئی جسم تو ختم ہو جاتا ہے تو پھر اسے عذاب کیسے ہوتا ہے اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بعض مردے تو دفنی نہیں ہوتے یا انہیں جلا دیا جاتا ہے یا کسی اور حادثاتی موت میں ختم ہو جاتے ہیں قبر نہیں ہوتی ان کو دفنایا نہیں جاتا تو پھر ان سے سوالات کدھر ہوتے ہیں اس طرح کے اور چھوٹے چھوٹے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے رہتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس پر بات کر لیں گے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے نماز کی پابندی کیجئے دعائیں کیجئے اپنے لیے بھی میرے لیے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں